قطب الدین محمد آزم قرف آزم صاحب یہ بھی ایک مغل بادسا تھے انہوں نے چودہ مارچ سترہ سو سات سے آٹھ جون سترہ سو سات تک شاسن کیا تھا لیکن یہ تحاس کے پنوں میں زیادہ مصور نہیں ہو پائے اگر ٹھیک سمیہ پر ان کے والد جو اس سمیہ کے مغل بادسا تھے اگر وہ ان کی فرمائیس کے حساب سے دھن دے دیتے تو آج تحاس کے پنوں میں ان کا نام سونے سنہ سہی تو چاندیس یہ تو لکھائی ہوتا درسل ان کے والد کوئی اور نہیں خود اور انجیب تھے اور ربیہ اول درونی عرف دلراس بانو ان کی ماں تھے جن سے ان کو بہت لگاؤ تھا سولہ سو ستہوں نسبی میں تیز بکھار نے دلراس بانو بیگم کی جان لی لی جس کے بعد آزم صاحب نے اپنے دادا جان سا جہاں کے نقصے قدم پر چلتے ہوئے اپنی ماں دلراس بانو کا مقبرا بنویا جو کی اور انگاباد مہاراشت میں موجود ہے اور اس کا نام بی بی کا مقبرا ہے کی وہ اسے ہو بہو تاز مہل کی طرح بنوائیں لیکن اب بازان اور انجیب نے سہزا دے کی ایک خواہیس نہیں پوری کی تاز مہل جو کی سازہا نے اپنی بیگم ممتاز کی یاد میں بنویا تھا جہاں وہ گھنٹوں بیٹھ کر ممتاز کو یاد کیا کرتے تھے کیسے کہے کیا ہے ستم سوچتے ہیں اب یہ ہم کوئی کیسے کہے وہ ہے یا نہیں ہمارے کہتے ہیں اس سمیں تاز مہل کو بنانے میں تین کروڑ بیس لاکھ کا خرچہ آیا تھا تاز مہل پورا کا پورا سفید سنگمرمر کا بنا ہے وہیں بی بی کے مقبرا کا صرف گمباد ہی سنگمرمر کا ہے اور باقی چیزیں پلاسٹر کی بنائی گئی تھی جس سے وہ دیکھنے میں سنگمرمر کی طرح لگے اس سمیں اسے بنانے میں سات لاکھ کا خرچہ آیا تھا جہاں آجم ساہی سے بہت خوبصورت بنانا چاہتے گئے وہیں یہ بہت گھٹیا بن گیا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگاو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں